ملکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے لئے زبردست ہیر کریم کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں اگر نہانے کے بعد آپ کے بال کچھ ایسے دکھائی دیتے ہیں اور خوشک ہونے پر ایسے ہو جاتے ہیں تو فکر نہیں کرنی آپ کے بال اس کریم کے استعمال کے بعد بہت سوفٹ ہو جائیں گے آپ کے سپلی ٹینٹس ختم ہو جائیں گے ان کی ڈرائنیس دور ہو جائیں گے ان کی فیزی نیس دور ہو جائیں گے بس نہانے کے بعد آپ نے اپنے گیلے بالوں میں اس کریم کو استعمال کرنے ہر آپ دیکھیں گے کہ آپ فنگر کوم کرنے پر اپنے بالوں پر مجبور ہو جائیں گے آپ کے بال سوفٹ سلکی اور شائنی ہو جائیں گے اس کریم کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور اس کو اپلائے کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے جب یہ آپ کریم اپنے بالوں پر اپلائے کریں گے آپ کو کسی بھی قسم کی کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کیونکہ یہ آپ کے بالوں کو بہت اچھے طریقے سے کنڈیشن بھی کرنے والی ہے جتنی مقدار میں میں نے اس کو بنایا ہے یہ میرا ایک سے ڈیڑھ ہفتہ آسانی سے گزر جائے گا اس کے بعد میں اس کو نیو بناوں گی آپ چاہیں تو زیادہ مقدار میں بنا کر رکھ سکتے ہیں اور مہینوں کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہونے والی تو کس طریقے سے سکریم کو بنانا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے کس طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا سب بتاؤں گی کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے اور آپ کے سبسکریشن سے ہمارا حسنہ بڑھتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریمیڈی کو تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک صاف برتن وہ چاہے کسی بھی چیز کا ہو ایک صاف برتن لینا ہے اس میں ایڈ کرنی ہے الویرہ جل کوشش کیجئے گا پیور الویرہ جل ہو مارکٹ بیس الویرہ جل ہم نے یہاں پر لینی ہے پلانٹ بیس الویرہ جل نہیں لینی دو جمچ بھر کے ہم نے الویرہ جل کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں یہ اتنا زبردست ٹریٹمنٹ ہے آپ جاندے ہیں الویرہ جل ہماری سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے ہمارے بالوں میں سے جو ڈرائنس ہمارے بالوں میں آجاتی ہے نہ اس کو یہ دور کرتا ہے اور بڑی بخوبی یہ دور کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارے بالوں کو سوفٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سیکنڈ چیز ہے اس میں ہم نے ڈالنی ہے یہ ہے روز میری آئل یہ روزمیری آئل آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے جن لوگوں کو گنج پن کی شکایت ہے آپ کوئی بھی آئل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ کوکونٹ آئل ہے وہ سرسوں کا تیل ہے وہ سیسمی سیڈ آئل ہے آپ اس میں صرف اس کے چند کترے ملا کر اپنے بالوں میں لگائیں آپ کے بالوں کی گروت ہوتی ہے آپ کے بال سوفٹ ہوتے ہیں نئے بال ہوتے ہیں اور پہلے بالوں کی لینٹ بڑھانے میں یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں ایک چمچ میں نے روزمیری آئل ایڈ کیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک ایک چیز آپس میں مل جائے اچھے طریقے سے پھر ہم نے لینی ہے گلیسرین گلیسرین کا ایک چمچ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو اپنے بالوں میں اپلائے کریں گے جیسے ہی آپ کے بال خوشک ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں جیسے ایک بم پھٹا ہوا ہوتا ہے نا گھاس میں کیوں کیونکہ آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں آپ کے بال بہت زیادہ فریزی ہیں ان کے سپلی ٹینڈز ہیں جب آپ اس کریم کو استعمال کریں گے تو آپ کے بال مینیجیبل رہیں گے آپ کے بال ایک دم سے ڈرائے آؤٹ نہیں ہوں گے گلیسرین آپ کے بالوں میں نمی کو برقرار رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی اس کی نمی کو لوگ کر دے گی اب یہ دیکھیں یہ کریم کافی جو ہے وہ اس کی کنسسٹینسی ٹھیک ہے اس میں اب ہم ایڈ کریں گے دو سے اڑھائی چمچ ارکے گلاب میں پہلے دو چمچ ڈال کر دیکھوں گی کہ اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ لیکوڈی کتنی ہوتی ہے اس کے بعد اگر مجھے ضرورت پیش آئے گی تو میں اور ایڈ کروں گی ارکے گلاب آپ کے بالوں میں ایک تو اس کریم میں بہت زبردستی خوشبو لے کر آئے گا دوسرا آپ کے بالوں کے لیے بہت زبردست ہے ان کی گروت کے لیے یہ قریب ہم اپنے گیلے بالوں میں استعمال کرنے والے ہیں جب ہم شیمپو اپنے بالوں میں کر لیں گے اس کے بعد جب ہمارے بال گیلے ہوتے ہیں جس طرح ہماری سکن کے پورز ہوتے ہیں اسے طریقے سے ہمارے بالوں کے بھی پورز ہوتے ہیں جب ہم اپنے بالوں کو واش کرتے ہیں تو وہ پورز اوپن ہو جاتے ہیں اور ان اوپن پورز کے اوپر ہم جو بھی سیرم اپلائی کرتے ہیں جو بھی چیز اپلائی کرتے ہیں وہ ان پورز کے اندر تک چلی جاتی ہے اور ہمارے بالوں کو نریشمنٹ فراہم کرتی ہے تو یہ کریم کو استعمال کرنے کا سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے یا کسی بھی سیرم کو اپلائی کرنے کا سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے بالوں کو واش کر لیں اچھا طریقے سے آپ کے بال ہلکے ہلکے گی لیں ہوں تو آپ دیکھیں جب آپ اس کریم کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زبردست ریزلٹ ملنے والے ہیں میں نے اس میں اڑھائی چمچ ارکے گلاب کے ایڈ کر دی ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب دیکھیں یہ بہت زبردست سیرم جیسی کنسسٹنسی میں ہمارے پاس ایک کریم آگئے جس کو اپلائی کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا اب اس کو کسی بھی ایج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے سر پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جن بچوں کے بال بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں ان کو کنگی کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں ان کے بالوں میں بھی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے بال کر لی ہیں وہ اپنے بالوں میں اس کو لگائیں آپ کے بال اتنے سوفٹ مینیجیبل ہو جائیں گے کہ آپ پہران رہ جائیں گے آپ نے اس کی تھوڑی سی مقدار لینی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو دھونا ہے اچھے تھی کہ اسے شیمپو کرنا ہے شیمپو کرنے کے بعد ٹاول سے ایکسٹرا پانی آپ نے سارا نچھوڑ لینا ہے جب آپ ایکسٹرا پانی نچھوڑ لیں اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے بالوں میں تھوڑی سی مقدار میں لگانا ہے اور آپ دیکھیں گے آپ کے بال سوکنے کے بعد بہت سوفٹ سلکی شائنی ہو جائیں گے اس کو آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں میں نہیں لگانا ہے اس کو آپ نے اپنے بالوں کی لیندھ میں لگانا ہے سارے بالوں کی لیندھ میں آپ نے اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اس کو اس کے استعمال کے بعد آپ کے بال سوفٹ ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے مینیجیبل ہو جائیں گے زبردستی ریمیڈی آپ نے اس کو لازمی اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد مجھے لازمی بتانا ہے اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اللہ حافظ